حاضرین و ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بالعالمین و السلام علیہ وسلم فعلیٰ علیہ وآلہ وسلم فعلیٰ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی مرکز میں یہ ترابی کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج حافظ صاحب نے سورہ شورہ کی کچھ آئے تھے جو شبیتی سورت ہے اس کے بعد ستائیس اٹھائیس انتیز اور تیس نمبر کی سورتیں سلاوست فرمائی ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ شورہ قرآن میں چھبیتی سورت ہے یہ مکی سورت ہے اس میں دو ستائیس آیات اور دیارہ رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لوگوں کے محل نہ لانے کی وجہ سے آپ خود کو نہ بھنایں اللہ حضور عقیق صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیل دیا اللہ رب العزت نے 32 سفیتی سمبر آیت میں لاتھی کو ازدہ اور چمکتا ہوا ہاتھ بنا کر موجز موسیٰ علیہ السلام نے جب سراؤں کے سامنے پیش کرتے پھر بھی اس نے ان کا انکار کیا اور انچہ سے 50 سمبر آیت میں جادوگروں کے ایمان میں آنے کے بعد ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر سولی پر چڑھانے کی دھمکی بھی کام نہ آئی مطلب وہ پھر بھی اپنے ایمان پر قائم رہے ہیں سری ستمبر آیت میں دریا میں موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے اُترتے ہی اللہ کہہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں لاتھی ماری تو دریا پھڑ گیا اور اس نے ہر حصے میں پہاڑی راستے بن گئے مطلب پانی پتھر کی طرح جم گیا اور اس کی قوم نکل گئی سیاست نمبر آیت میں جب موسیٰ علیہ السلامی قوم اور موسیٰ علیہ السلام نے پار کر دیا دریا سراؤں اس کے ساتھی جیسے ہی بھیجے پہنچے تو پانی اپنی جگہ پھر اسی طرح سے آ گیا اور سراؤں اس کی قوم کو دبوجیا گیا سراؤں امبر آیت میں قوم کے بار بار دعوت کو رد کرنے پر حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فیصلے کی دعا کی سراؤں امبر آیت میں بڑے بڑے محل نمائی مارتے بنانے والوں کے عمل سے یہ لگتا ہے کہ کبھی اللہ کے آنے نہ جائیں گے بلکہ ہمیشہ ہی رہیں گے دو سراؤں امبر آیت میں اللہ کے حکامات سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرانا ہے اللہ تبلیل پہلے اپنے گھر دے شروع کر دی ہیں دو سورہ امبر آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی یعنی یہ خلاق سنت کے اطر کے سنت کام کرنے والوں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہیں دو سراؤں امبر آیت میں بندی جو خди اللہ کی نگاه کرنہ ہم پر ہوتی ہے عمر بھر ہم اگر اللہ کی بندی ہی کرتے رہیں گے تو عمر بھر اللہ کی نگاه کرنہ ہمارے ازارہ رہی ہیں دو سو بیس سے دو چھبیس نمبر آیت میں شائروں کی بیاری بہتے ہوئے لوگ کرتے ہیں اکثر شائر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اللہ شائر میں زیادہ تر جود اور قیاس پر مدنی ہوتی ہے لیکن جو شائر دینداری کے لیے شائر شائر ہی کرتے رہے جیسے حسان جیس ثابت طرف صلی اللہ تعالیٰ عنہ اور اقبال رحمت اللہ عنہ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی اس سے بعد سورہ نمج شروع ہوتی ہے ستائیسی صورت ہے مکی صورت ہے اس میں ترانے آیات ہیں ساتھ رکھو ہے بسم اللہ الرحمان الرحمن الرحیم چار نمبر آیت میں قیامت پر ایمان نہ رکھنے والوں کو اپنے عمال اچھے دکھائی دینے کی وجہ سے وہ بھٹکے رہتے ہیں درس نمبر آیت میں پہلی ملاقات میں اللہ کے کہنے پر لاکلی نیچے رکھی مصال السلام نے تو وہ ہلنے لگی اسے دیکھ کر وہ ڈرگئے اور وہ جیسے ہی بھاگنا شروع کیا تب اللہ نے انہیں پیغمبر ہی دے کر کہا کہ میں نے پیغمبر ہی دیا پیغمبر میرے حضور میں ڈرہا نہیں کرتے چودہ نمبر آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھا سرانیوں کے دن حق کی گوائی دے رہے تھے مگر جن اور تاثر کی وجہ سے انہیں جھٹلا گیا تیس نمبر آیت میں اس آیت کے بیجے بسم اللہ شریف آئی ہے ہمیں قرآن میں ہر سورت کے پہلے بسم اللہ آئی ہے اور ایک سورت نہیں سورہ نمل کے بیجے بسم اللہ آئی ہے چوتیس نمبر آیت میں اللہ نے ایک خیاست کا قانون بیان کیا ہے کہ بادشاہ جن وستی میں جاتے ہیں وہاں تورف وڑ بچا کر پھر اپنا فرزہ کرتے ہیں ایسا ہی اگر اللہ کسی دن کو چل لیں تو اس دن میں تورف ہو اس دن میں تورف ہو بچاتا ہے وہاں سے اس دن سے غیبہ جھوٹ دھوکہ فریح لوگ کی نفرت دکال کے پھر اللہ بچ جاتا ہے ستاسی نمبر آیت میں سورہ فو سورہ فو کے جانے کی والے دن تمام مخلوق غبراہ اٹھے گی سوائے اللہ کے حفاظت والے بندوں کے جن کی اللہ حفاظ کرے گا اس کے بعد سورہ قصد شروع ہوتی ہے یہ پران میں اٹھائیسی صورت ہے مکی صورت ہے اس میں اٹھاسی آیات ہیں نو رکو ہیں جس اللہ رحمت رہیم پترہ سولہ نمبر آیت میں مومن کی شان ہے کہ غلطی سے جی اثر گناہ ہو جائے تو بہت نادیم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا انجانے میں اس کی بھی انہیں اتنی زیادہ گلتی ہوئی بھی وہ معافی مانگ کرے اللہ حضرت رہے ہیں سترہ نمبر آیت میں کسی گناہ گار کی اس کے گناہ میں بھی کبھی مدد نہیں کرنی حضرت کہے کتنا یہ قریبی ہو گناہ میں کبھی مدد نہیں کرنی ستائیس نمبر آیت میں بھنگی نے اپنی ننکی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ننکی والا اپنی ننکی کسی ننکی والے کو خود آفر کرتے تو اسے بہت برا اور مایوب مانا جاتا ہے جبکہ یہاں ایک نبی کو آفر کی جا رہی ہے سات نمبر آیت میں یہاں جو کچھ ہمیں ملا ہے دنیا کی زندگی اللہ کمزور ختم ہونے والی زندگی کیلئے ہے اور جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخری اور جنت وہ اس سے کھلی بہتر ہے اور ٹکا ہوئے ہیں اٹھتہ نمبر آیت میں قارون نے کہا کہ یہ مال مجھے میری ہوشیاری اور علم سے ملا آج بھی معاشرے کے جو لوگ اپنے کمائے ہوئے مال کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہوشیاری اور حکمت اور ہماری دانائی سے ملا ہے وہ قارون کے زمرے میں آئیں گے صرف اختیف اللہ کے فضل سے کسی کو کوئی چیز ملتی ہے اٹھتی نمبر آیت میں پیسے والوں کی ایج دے کر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ قسمت والا ہے اس میں چھپا ہوا شر نہیں دیکھتے اٹھتی نمبر آیت میں جب پیسے والوں پر کوئی عذاب آتا ہے تو شکر بھیجتے ہیں شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ پیسے نہیں ہیں ورنہ ہم پر یہ ایسا ہی عذاب آتا ہے اس کے بعد سکراسکی نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ اسلام میں انس لیچ نہیں ہے مطلب کوئی کسی قسم کا تاثرہ نہیں ہے نہ جھنے ہیں نہ کچھر پر صرف پاکی ہے اور صفائی ہے اسلام میں ستاسی نمبر آیت میں کفار کے ڈر سے قرآن کی تبلیغ نہ روکنے کا حکم ہے اللہ ہر حال میں قرآن کی تبلیغ کرنے کا حکم ہے اس کے بعد سورہ انقبوت شروع ہوتی ہے انکیسی سورت ہے قرآن میں مکی سورت ہے اس میں انہتر آیات ہیں اور ساتھ رکو ہیں اس میں اللہ رب العزت نے دو نمبر آیت میں اللہ رب العزت کے بات کسی کو بھی بین آزمائیش کے نہیں چھوڑا جائے گا مطلب سب کو اللہ آزمائی میں ضرور اس کے بعد چودہ نمبر آیت میں حضرت نو علیہ السلام نے سالے نو سو سال اپنی قوم میں تبلیغ کا کام کیا اور چند لوگ ان پر امان لائے اس کا ذکر ہے اس کے بعد پچیس نمبر آیت میں دنیاوی دوسری یعنی رشتداری کو دین سے اوپر کا درجہ دے کر شرط کرنے کرتے رہنے والے کہلائیں ہیں اللہ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کیا ہم اپنی رشتداریوں کو اللہ رب العزت سے دین سے اوپر نہیں سمجھتے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہاں نہ بتایا گیا ہے جہاں کوئی مددگار نہ ہوگا پکتائی سے ان کی سمبر آیت میں لوس علیہ السلام کی قوم پر مردوں کے ساتھ بدفیلی کر کے انسانی پیداوار کے راستے بن کرنے یعنی نسل انسانی کے راستے بن کرنے کھلے عام مجلسوں میں بہیائی کے کام کرنے اور توبہ کی وجہ عذاب لانے کو کہنے کی وجہ سے عذاب آیا اس کے بعد تیتالیس نمبر آیا دیئے کتاب پڑھنے وہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے بیشک نماز بہیائی اور برائی سے روکتی ہے آج ہمارے معاشرے کی مجلزیں پھری پڑھنی ہیں میں انتہا نمازی ہیں لیکن پھر بھی برائی جاری ہے یہ سوچنا کیے ہمیں اللہ اس کا کلام ہمیشہ سچا ہے ہمیں اپنی نمازوں پر بھول کرنا چیئے کہ کہیں ہماری نمازیں صحیح نہ ہو رہی ہوں اور اسی آیت میں آگے اللہ کی ذکر کو بڑی چیز بتایا گیا ہے الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے نہیں امیت ہے ورنہ کافی یہ کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے خود ہی لکھ لیا ہوگا سپر نمبر آیت میں اگر ایک ہٹے میں اللہ کی بندگی مشکل ہو تو زمین بڑی ہے عزیز کر لینا چیئے اللہ اللہ کے آگے کوئی بہانہ نہیں چلے گا ساتھ نمبر آیت میں جانور اپنی روزی اٹھائے نہیں پھٹے پھر بھی انہیں اور ہمیں اللہ رب العزت روزی دیتے ہیں اگر ہم اللہ پر پورا توقع کر کے چلے تو اللہ ہمیں ایسے دیگمان راستوں سے روزی دے گا کہ ہم سوچ نہیں دی سکتے اس کے بعد چونسٹ نمبر آیت میں اللہ رب العزت میں دنیا کو کھیل تماشا بتایا مطلب ایک ناٹک کی طرح کہ چل دنوں کے لئے ہمیں ملی ہے کوئی راجہ کوئی بادشاہ کوئی فقیر اس طرح سے اس کے بعد سب کھیل ختم ہو جانے والا ہے اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے تیسری سورت ہے مکی سورت ہے اس میں ساٹھ آیات ہیں سی رکو ہیں اس کی اکیس ہی آیات میں اللہ رب العزت میں فرمایا کہ اللہ نے ہمارے جوڑے بنائے ہم جین سونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم آرام پاسکیں مطلب عورت اور ملت کے ہمارے دلوں میں یعنی میابیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت اور حمدر بھی پیدا فرما دی جس سے ہماری زندگی آسان ہو گئی آج بھی جن دھروں میں اچھے میابیوی ایک دوسرے کو انڈریسٹینڈنگ کے تاک زندگی ہزار رہے ہیں ان کی ہی سے جننہ شروع ہو جاتی ہے بھائی سمبر آیت میں زبانوں اور رنگوں کا فر اللہ کی نشان یہوں سے ہے اس کے بعد چھائی سمبر آیت میں جیسے کوئی مالک اپنے جیداد اور مال میں اپنے غلام کو کوئی حصہ نہیں دیتا نہ اس کی ایسی حفاظت کرتا ہے جیسے اپنی کرتا ہے نہ یہ دونوں برابر ہیں ایسے ہی گڑے ہوئے محبود اور اللہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں اکتری سمبر آیت میں گروبندی دین میں ٹکلے ٹکلے کر کے ہی ہو سکتی ہے ہر گروہ خوش خود کو حق پر اور دوسروں کو باطن سمجھتا ہے ہمیں ان گمراہ جنہوں میں سے نہ ہونے کا عزم کرنا ہے ارزوہ بھی کرنی ہے اللہ سے اکتری سمبر آیت میں قیامت میں نجات پا کر اللہ کے دیدار کے کہنے والے دنیا میں مسافروں کو خرابتداروں کو غریبوں کا حق ادا کرتے رہتے ہیں سمجھتی انتالی سمبر آیت میں سودھ لینے والوں کا مال بڑھتا ہے زکاة اور صدقہ دینے والوں کا مال بڑھتا ہے اللہ کی نظر میں حالانکہ ہمیں چاہے دکھے کہ سودھ لینے سے مال بڑھا لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی بجت کو اللہ کی راہ میں خرق کرنے سے دس گنا اس کی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا کے بعد کہیں تھی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے دنیا میں ست گنا اور آخرت میں ساتھ س گنا تک اکالی سمبر آیت میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے زمین میں بگاڑ یعنی بھگمری سلاف زندنے قصر سے موت اور خوف وغیرہ پیدا ہوتا ہے اکالی سمبر آیت میں اللہ ہواوں کے ذریعے بادنوں کو اڑا کر آسمانوں میں جگہ جگہ فیلا کر اپنی منشاہ مطابق بارش برسا کر بارش کے تہنے والوں کو خوش کرتا ہے ان ست نمبر آیت چوبن نمبر آیت میں اللہ انسان کو کمدوری کی عالق سے پیدا فرماتا ہے یعنی دوسروں کا مہتاج کسی کا بچہ نہیں ہوتا جتنا انسان کا دھیرن کا بگری کا بہنس کا گاہیں کا بچہ چند پلوں میں کھڑا ہونے لگتا ہے لیکن انسان کے بچے کو یہ سا لگتا ہے پھر اسے اللہ توانائی یعنی جوانی دیتا ہے پھر کمدوری یعنی ادھیر عمر اور پھر اسے بڑھاپا دیتا ہے اسے بڑھترین عمر کہا ہے قرآن ایک جگہ اس کے بعد موت آتی ہے یعنی یہ مٹی سے نکلا ہوا انسان مٹی میں ہی دفن ہو جاتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْوَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ